مشہور و معروف عالم دین اور دنیا کے سب سے بڑے مجھبی اسکولر مولانا تاریخ جمیل کو کنیڈا میں دل کا دورہ پڑھا ہے جی ہاں آپ کو بتا دے ابھی کی سب سے بڑی خبر مشہور و معروف عالم دین مولانا تاریخ جمیل کو اچانک دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے تاریخ جمیل کے بیٹی یوسف جمیل نے ٹوئٹ اور ویڈیوز کے ذریعہ بتایا ہے کہ والد محترم مولانا تاریخ جمیل کو کنیڈا میں دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں اسپتال لے جایا گیا ہے جہاں ان کی اعلاج جاری ہے آپ کو بتا دے دوپہر ایک بجے اور کنیڈا وقت کے مطابق رات کے تین بجے کے قریب اچانک سے دل میں تکلیف ہوئی اور سینے میں درد ہوا جس کے بعد گھر والوں نے انہیں اسپتال میں منتقل کیا ہے جہاں سارا پروسیزر آفیت سے مکمل ہو رہا ہے مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے یوسف جمیل نے ان کی طبیعت کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان دنوں کینیڈا میں رہ رہے ہیں اور یہاں اچانک ان کو دل کا دورہ پڑھا ہے جس کے وجہ سے بہا کافی پریشانی کا سبب بنا ہے اس خبر کے بعد سے پوری دنیا میں ایک ہنگامی ماحول برپا ہو گیا ہے ان کے چاہنے والوں کے درمیان غم کا ماحول پایا جا رہا ہے اس خبر کے بعد مولانا تاریخ جمیل کے فین فالورز کے درمیان غم کا ماحول پایا جا رہا ہے جس کے وجہ سے کئی مسجدوں میں دعائیں بھی کروائی جا رہی ہے کوئی سزدے میں دعائیں کر رہا ہے تو کوئی ہاتھ اٹھائے خدا سے ان کے صحتیابی کی بھیک مانگ رہا ہے آپ کو بتا دے دنیا کے سب سے بڑے عالموں کی فیرست میں مولانا زاکر نائک کے بعد مولانا تاریخ جمیل کا نام سر فیرست آتا ہے مولانا نہ صرف دنیا کے سب سے بڑے مقرر بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے تبلیغ چہرہ بھی رہے ہیں ان کی تقریر کا اہم مقصد فرقورانیت کے خلاف اور محبت کا پیغام دینا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے فین فالورز نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان کینیڈا بنگلہ دیس کے ساتھ بیرونی ممالک میں بھی ان کی مقبولیت کچھ کم نہیں ہے ان کی تقریر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ جانے کئی فنکاروں کو اسلام کی طرف راگیب کروایا ہے اور آج ہجاروں ہزار لوگ ان کی تقریر سن کر اسلام قبول کر چکے ہیں وائل اسلامک سینٹر کے سروے کے مطابق مولانا تاریخ جمیل کو دنیا کے پانچ سو پربھاؤ سالی مسلمانوں کی لشٹ میں بھی جگہ دی گئی ہے انہیں نے پاکستان میں تعلیم کی روشنی کو فیلاتے ہوئے کئی اسکول اور کالیج بھی بنوائے ہیں ان کے ایسے کارناموں کے دیکھتے ہوئے پاکستان نے پاکستان کا سب سے بڑا دوسرا سہت تیہوار فریڈ آف پرفارمنس سے بھی نمازہ ہے مولانا کی پیدایس یککہ مکتوبر 1993 میں پنجاب کے میوچون کے راجپود زمیدار گھرانے میں ہوئی مگر دورانے تعلیم و تبلیغ کی تعلیم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لی اور آج مولانا امت مسلمہ کے مشہور ترین مذہبی اسکولروں میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں جبکہ تیسرے نمبر پر بلال فلیپ چوتھے نمبر پر مولانا شاد جو تبلیغ جڑے ہیں اور ان کی ایک پکار پر بنگلہ دیش میں کڑوڑوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے جبکہ پانچوے نمبر پر مفتی تقیہ حثمانی جو پاکستان میں دو سال تک چیف جسٹس کے عہدے پر بھی سرپراز رہے ہیں ایسے مولانا اور ایسے اسکولرز کے طبیعت اچانک سے علیل ہونے کی وجہ سے غم کا ماحول پایا جا رہا ہے لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور ان کے صاحبزاد یوسف زمیل نے بھی دعاوں کی درخواست کیا ہے مولانا تاریخ زمیل کے ایسی طبیعت کے وجہ سے ان کے صاحبزاد یوسف زمیل نے بھی مولانا کی صحتیابی کے لیے دعاوں کی درخواست کی ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک تھوڑا پریشانی والی خبر تھی الحمدللہ اب نہیں ہے آپ سے شیئر کرنا تھا آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ سب جیسا کہ دیکھ رہے ہیں سوشل پیڈیا پر کس وقت ورحمت والد محترم مولانا تاریخ زمیل صاحب کینیڈا میں موجود ہیں تو آج پاکستان کے وقت کے مطابق دوپیر ایک بجے اور رات کے کینیڈا کے وقت کے مطابق رات کے تین بجے ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے ہارٹ کا ایشو ہوا اور تھوڑا چسٹ میں ان کے درد ہوا سینے میں درد ہوا اس کے فوراں بعد ان کو وہاں سبتال میں منتقل کیا گیا اور سارا ان کا پروسیجر الحمدللہ آفیت سے مکمل ہو گئے تو اس وقت الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں سٹیبل ہیں لیکن نبی تک ہاؤسپٹل میں ہیں تو آپ حضرات کی خدمت میں آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ دعا کریں چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک اپنے گھر سے دور ہونا فیملی سے دور ہونا ہم لوگ یہاں ہیں وہ وہاں ہیں تو یقینا یہ تھوڑا پریشانی کا باعث ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ سٹیبل ہیں تو میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے مختلف افعائیں پھیل جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اس لیے میں خود حاضر ہو کے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں ارس کروں کہ آپ سب جتنے بھی بہن بھائیں میری بات سن رہے ہیں آپ سے دعاوں کی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل سے ہتیار فرمائے اور خیروفیت سے اللہ تعالیٰ ان کو پاکستان ان کی واپسی جو ہے وہ خیروفیت سے ہو جی انشاءاللہ اللہ آپ سب کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے ہے